اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی زندگی جدری بھی ہے کس طرح سے گزاری جائے کیا کہ ہمیں دنیا میں کوئی مشکلات نہ ہوں دنیا میں ہمارے لئے جب تک یہ آسانیہ ہوں اچھی زندگی گزرے برکت والے، نحمد والے، خوشیوں والے، سکول والے، جہن والے، اجمعان والے۔ بچے ہوئی پریشانیاں سے مصیبتوں سے بچے ہوئی۔ تلدستیوں کا شکار نہ ہوا گئے۔ جنردل کی بھی زندگی ہے اچھا طریقے سے گزارے۔ اور اس کی بہت بہت اچھی آئے ہیں۔ بہت اس کا خانمہ ایمان پر کو۔ کیا جس کو مرتے وقت قرمہ نصیب ہو گیا، وہ خوشی کا بندر دیکھے گا۔ جس کو مرتے وقت قرمہ نصیب ہو گیا۔ وہ خوشی کا بندر دیکھے گا، اس کے چیرے کا گھنگ چھوڑے گا۔ جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی، جو سے مصور ہرام ہو جائے گی۔ ایک نمہ بندوں صالح اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ہمارا آپ کا عصر یا اکردے ہونا، یہ اسی فکر کے لئے ہے کہ یہ فکر عام ہو جائے کہ ہر آدمی خیات باز و موت کے فکر میں زندگی گزار ہے، کہ ہر آدم نے جانا ہوئے ہیں، میرے دنیا چھوڑ لی گئے ہیں، جو ہے، اس زندگی کی تکلیف، آخرت کو سامنے رکھ ہر تو بنائی جائے۔ اپنے ہاتھوں سے میں اپنی آخرت خراب نہ کروں۔ ہاری جی اپنے، ہونکا ابراہنا اللہ علیہ وآلہ 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 فرمائے، ماشا اللہ انہوں نے بھی لیا راستے میں اللہ کی کام کے سلسلے میں بہت مینف فرمائی، بہت خرابانی بھی۔ تو اب پہلے بانے ان سے یہ سنا چھوڑا گیا، ان میں کہے دستہ ہے، یہ بللی جو ہے نا بللی ہے جانو روزہ میں تھوڑا جو بللی ہے یہ اب چلے گے سوار بھی لگان میں ہے وہاں کی ریتھی بڑے مہار اس میں سے زبان ہماری ہے تو زبان سے کون نکلا کس کا کون نکلا؟ بللی کا کیوں بھائی؟ بللی کیا ہی نکلنا تھا نا اور وہ گیا اس کے حلق میں دھالا 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 وہ اس کو پڑا پڑا آیا اس نے کہا یہ تو بللی اچھی چیز ہے جس سے زبان پڑا مل رہی ہے اب وہ زبان زبان کی رہی کون پیتی رہی اس کا کون پیتی رہی اپنے ہون پیتی رہی حتیٰ کہ موت آگے جب بھول کچھ ہو گیا زیادہ کیا جہاں حضرت کی ختم ہو گئی مزے لیتے لیتے کیا کر لیا ہے جان برباد کرتی جان ختم کرتی آج اس دنیا کے لیتی پر زبان مار رہا ہے مزے لے رہے ہیں بڑا مزہ آگیا بڑا مزہ آگیا بڑا مزہ آگیا بڑا مزہ آگیا اپنی آخر کے نقصان پر اپنی آخر سے غافل ہو کر اپنے ہی ساتھ یہ تماشا کر رہے ہیں اپنے ساتھ کوئی اور نہیں کرنا ہمارے ساتھ بڑا مزہ آگیا بڑا مزہ آگیا بڑا مزہ آگیا تو میں یہ کہتا ہوں اللہ عالم بس یہ ہے اللہ معاف کریں صحیح ہے تو رکھو سرمائے بھائی دوست دھوکے نہیں کیا کرتے دوست دھوکے کیا کرتے وہ تو تو نے دوست بڑھا رہے میں گلتی کی کہ ایک دھوکہ باز کو بڑا دھوکہ بنایا سب سے بڑا دھوکہ باز شیطان ہے شیطان ہمارا دشمر ہے اللہ اچھا نشانوں وہ جو ہمارے ہاتھ کے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے ساری مخلوق کے پیلا کرنے والے ہیں زمین و آسمانوں کے جنوں اور انسانوں کے قرآن جیسی مقدس کتاب ادا پاتھ میں ہمیں اور آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ادھائیت کے لیے عطا فرمائی ہے اللہ اچھا نشانوں اللہ اچھا جانو انہیں یہ تو خیال جائے لیے ہم جانتے ہوں گے کسی دفعہ فرمایا ہے میں ہماری اچھا ہوں کہ شیطان تمہارا کھولا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن جانو اس کے پیچھے مت جانو جس کی پیر بھی مت کرو یہ کون کہا رہا ہے جس کا علم کامل جس کی صفات کامل جس کی بات کامل اس سے صحیح اس سے صحیح اس سے دونست بات کسی کی ہوج نہیں سکتی تو وہ ہمیں آپ کو قبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور دشمن کہتا ہے کہ نظر نہیں آتا اگر کچھ دشمن نظر آئے تو آپ نے اسے پہ بجاؤ کرے گا کہیں ٹھوک جائے گا کہیں درور ہو جائے گا اب ایک دشمن نظری نہیں آتا اور دشمن ہی کرتا ہے ایسے انسانی جسم پر ایسے پانداؤں ہے اس کی کہ ایسے انسان کے جسم کے اندر اس کا خون کرنش کرتا ہے اس کو نہ نکت لینے کی ضرورت مسفر کرنے کی ضرورت ابھی اللہ نے ہمیں آپ کو توفیق ادا فرمائی مہمہ اور آپ نکلیں اپنے دھنوں سے اپنے کارباروں سے بیویاں بچے چھوڑے ساری مصروبیات میں سے نکلے کسی کی اپنی سواری جی کس نے قرائب کے لئے جی کوئی پیزن چکر آگیا ہے دور سے آنے والے ٹرین میں آگے اپسو گاڑوں میں آگے قریب سے آنے والے موٹوسیک کو بھرا گے جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا وہ چیزیں تمہا رہے ہیں یا شیطان کو ہم چھوڑا ہے پیچھے کیوں نہیں اس کو کوئی ٹکٹ نہیں کروانا اس نے کوئی قرائے نہیں دیا وہ ہمارے ساتھ ہی آیا ہماری گاہی میں بیاد کروگیا ٹکٹ کے یہ تھوڑا سا وقت ہے میں نے یہاں سے بھاک شروع کی یہ تھوڑا سا وقت اگر صحیح مدد جائے ایک مدرک ہوتے تھے پہلے کسی زمانے میں وہ وہ کراچی میں یہاں ہوتے تھے حضرت مورانا محمد اسلام صاحب راہم کلالا ہے پھر رائے لینڈ والوں کے مشورے سے ان کا وہاں تشکیل ہو گئی ان کی بھولتان میں پھر باقی سارا مہندہ وقت ان کا بھولتان میں ہی کلالا ہے تو ایک نمہ میں نے وہاں سنا رائے لینڈ کی اس دعا پاروں سے بہت بڑے آدم تھے بڑے درگ تھے بڑے پروانی والے فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آنگی اس اس نمہ میں آہد اکول تا آخر شریف ہو شروع سے لے کر جیسے نماز ہم نے بھی بڑی ہیں اثر کی نماز جار رکھا تھا تکمیر اللہ سے شروع ہوئی میری کا اخیر کا اسلام سے رہا امام کے پیچھے رہے پوری نماز یہ ہوئی وہ یہ فرما کہتا ہے شروع سے لے کر آخر تک پورے دین میں جو اس اس نمہ میں رہے کیسے اس نمہ میں ہیں جس میں لوگ اللہ کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی رائیوین کی کہتا نہیں ہے کراچی کی کہتا نہیں ہے کہیں بھی لوگ اگر اللہ کے لئے اکٹھے ہوں گے دین کی فکر میں اکٹھے ہوں گے تو یہ اس کی مزیلت ہے انہوں نے کہا جو حقی آج نمول کا اثر پورا وقت یہاں آداب کے ساتھ آداب کے ساتھ فکر کے ساتھ صحیح شوچ کے ساتھ صحیح لیت کے ساتھ گزار دے تو انشاءاللہ یہاں سے وریبن کر کے لڑنے کا یہ اجتماع ہمارا آپ کا میرے دوست ورگو یہ ایک آٹھ معمول ہی نہیں ہے جو پہلی بات میں ہم کرنا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس محول کی اس مجمع کی یہاں آنے والے آباب کی ہمارے دلوں میں بہت محبت بہت اکرام اور بہت عذرت ہونی چاہئے ہم اس کو حرکا نہ سمجھیں یہ ٹیکنک نہیں ہے یہ میلہ نہیں ہے یہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے یہ اس فکر میں مجلس ہے اور پہلی مجلس ہے اور مبارک مجلس ہے اللہ سارا دین کیسے دنیا میں آئے ساری دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے سارا دین لانا ہے ساری دنیا میں لانا ہے قیامتہ کانے والے انسانوں میں لانا ہے اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے اسی سے دنیا بنے گی اسی سے ہاتھ پر سمرے گی میں کہاں کیسے زندگی گزاری جائے کیسے رہا جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے پہنچ ہو جائے ہمیں بھرکتے دے ہمیں رہتے دے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں ہماری اولادوں کو باگ پر جگہ لے کریں ہماری روڑ کیوں میں اللہ بھرکتے اس کا واحد ذریعہ یہ دین ہے دین پر جلے گے اور لوگوں کو جید کی طرح بھرائیں گے دو کام کرنے اس عمد کے ہر فرد کی جو جزمہ داری ہے اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا جو احکامات اللہ علیہ وسلم کے شادہوں کے اس عمد کی طرف متوجہ ہیں وہ اپنی ذات سے ان حکموں کو پورا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوریں ہر حکم کے بارے میں جانے اے لینم سے پوچھیں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے اس حکم کو کیسے پورا کرنا ہے حکم اللہ کا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی باتیں ہوگئیں حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذوبہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے جو یہ کم لے گا اور جنہ کم لے گا اللہ بہت مید بان ہے اللہ کی اعنوان بہت زیادہ ہیں اللہ اور اس کے باغ کر تھوڑی سی مضیوب ہی نہیں دیں گے تھوڑے کمیں پر بہت جگہ دیں گے کتنا دیں گے تھوڑے کمیں پر بہت جگہ دیں گے اور بہت کرے گا تو بہت ہی پائے گا سب سے زیادہ دیا سید ناہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سکندہ حضور سکندہ حضور کی جس پہلے ساتھی ہیں سید ناہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ نہیں پکایا سب لگایا کیوں جی ایسے ہی ہے تو پایا کتنا آپ کو اس کو سوچ لو میں بیان نہیں کرتا پایا کتنا سب سے زیادہ قربانی اس عمد میں کس کی ہے انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر سید ناہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لگایا تو یہ میند جو ہے جس سے دین انسان کی زندگی میں آئے جس کی میند سے دین دنیا میں پہلے دین آم ہوں جیسے دیوہ اور دھنہ چراغ آپ تو بھرک جل کرنا پہلے جیسے دیوہ جاتے تھے گھروں میں پہلے کسی دوانے میں سرسوں کا تیر جاتے تھے پھر مٹھی کے تیر کے تیر جاتے تھے پھر مٹھی کے تیر کے تیر پڑے یاد ہوگا پہلے پر آرے پر روم ہو تو اس سے روشنی آگے پھیلتی ہے دیوہ صرف اپنے مہار کو روشن نہیں کرتا پورے گھر کو روشن کرتا ہے اور اس دیوے سے اس جراغ سے اگر اور سبح آ لیا جائے دیوسرا دیوہ اور دیسرا اور چوتھا اور سو اور دو سو تو کیا اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے مسلمان کو ارسال جللہ شاہد روشن پرار بنایا ہے اس کی ذات سے نور پھیلے اس کی ذات سے ایمان پھیلے اس کی ذات سے خیرے پھیلے اس کام کرنے کے لیے اللہ جللہ شاہد اگر بھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیلتے تھے اپنے اپنے وقتوں میں آئے میں آئے ابھی جب آیا ہوں نماز سے پہلے تو راست میں مجھے یہ سو جا رہی نہیں ہے کہ یہ تو بات ہے بڑے لگی یہ تو شروع ہوئی اہلہم دانہم بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں جی میں سے شروع ہوئی نا سب سے پہلا انسان سب سے پہلا دبی اور اس نے اپنے اولاد کو یہ کہا گیا ہے میری اولاد قلبہ پڑھ لو اللہ کو ایک مان لو خائد حقیقی جان لو سب کچھ کرنے والا تسلیم کر لو جو مانگ رہا ہے اسی سے مانگو اس نے توہارے لئے انعام کے طور پر انڈیو بنائی ہے جس کا نام جنت ہے کہلے میں وہاں رہا تھا ہے بس ایک گھر ہو گئی اس کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا اور میں دنیا میں آ گیا یہ دنیا اللہ نے سجن المومن بنائی ہے مومن کی یہ کہہ پانا ہے ہر ایک کو کچھ نے کچھ وقت دیا ہے جا بھی وہاں قید کار کیا اور ایسے ایسے قید کار اگر کوئی قید نہیں قید میں بھی اپنی مطلی کرے اور جید کی حسون و جوابت کو سامنے رہتا رکھے تو اس کی صلاح بڑھا دی جاتی ہے ایسے کہنے نہیں تو اللہ اللہ علیہ السلام سے جو بات خورو ہوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چندی آئی اور جس نمی کا طور پر آیا اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور انہوں نے حضرت کے حکم سے اپنا نام نہیں جوڑا حضرت نو علیہ السلام آیا ہے حضرت ابراہیو علیہ السلام علیہ السلام آیا ہے سب کا مشہد کا قدمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم قرید اللہ کسہ روح اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور پہ 30 ساتھ تک بہت ہم تک بیرد اس کے لئے کی اکیلی جان عجیب حالات بعد نہیں پہلائی سے پہلے 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 ہو گیا عام حالات تھنگ نستی کے تھنگ نستی پراغ نستی نہیں کیا حالات سے ہاں وزار پھرتے رہتے ہیں وہ باگیا چھ سال کی وردہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے آن سال کی وردہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے کتنی مشکت ہے کتنی تکلیمیں کوئی ساتھ چھ ساتھ دے دے والا نہیں جب اللہ نے عبوبت عطا فرمائی اس کا اعلان فرمایا ہے تو سب سے پہلے ساتھی عبوبت حدیق بن گیا ہے حضرت خدیدہ تلکوبرا بن گئی حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ بن گئے بچوں میں حضرت اعلی عردوں میں حضرت میں خدیدہ تلکوبرا اور مردوں میں سیدنا ورکا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھار افراد سرمایا نہیں خوض نہیں حکومت نہیں کوئی تعلیم کی ادارے نہیں جب بھیجے گئے اور وہیں کی پترینک ہو جائے گی تربیت ہو جائے گی وہاں سے دین سیت آئے گی بلانا ہوت کو ارنا کی طرف سے دین سمجھانا اور سکھانا اور آگے مخالفت ختمی اپنے چچے سائے خریفی رشتے دار وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو مجلوب ہے اس کو تو عقل نہیں ہے اس کا تو دماغ رہا ہو گیا ہے مخالفت حد کر دے گی حتیٰ کے ایک ایسا وقت آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اہم سے مکہ مکرمہ چھوڑا پڑا اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا روتے ہوئے اور تشوڑوں کے نرگے میں خیرے میں آئے ہوئے خودارے والے سے لکھاتا اپنے خودارے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خانہ کعبہ کو مخادم کر کے اے اللہ کے گھر میرا جی چاہتا ہی تو یہ چھوڑ کر جانے کو آج میں ہمارے بھائی حاج پر جاتے ہیں جب وہاں سے نکلتے ہیں جو روتے ہوئے آتے ہیں کیوں جی ایسے ہی ہے نا آنے کو کس کا جی جاتا ہے اور وہ بہت پیدا ہوئے وہی بچپ پیدا وہی زندگی گذری جوانی آئی نمومت بھی زندگی کی بہتری چال وہاں بھنے پچاس سال وہاں بھرارے گھرنے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور نکلے ہیں مطابق قرمہ سے وہاں دیرہ چھا گیا اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں روشنی پھیل گئی حضور پھیل گئی اس لیے کہتے ہیں مدینہ منورہ تو کئی حالات میں حضور میں کیسی پھیلت سنوائی حضور پاک صدر اللہ اور صدر کی جاتے گرامی کو اللہ جمعہ شانہ انہیں سارے جبیوں کا سردان بنایا آخری نبی بنایا عالمی نبی بنایا عام اوزہاب کتنے کچھ کی صورت ہے کہ ہمیں حضور پاک ہوتی بنایا ایک دہا تو کہہ دو الحمدللہ چھوکر کا مقام ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہونا کتنی بری بات ہے مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا عدمی ہونا اگر مسلمان ہے عقیدتل اور زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا اس کام کو کام نہیں بڑھایا اور اس کے لئے وقت نہیں دیتا تو اس کو سوچ رہا جائے کہ میں کیسا مسلمان ہوں مسلمان کا کام تو یہ ہے جیسے میرے دو سبتر کو ڈاکٹر کا کام ہے مریضوں کو دیکھنا اب ایک مریض ہے کہ ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا بھائی میں تو مریض نہیں دیکھنا تو مریض نہیں دیکھتے آپ کیا کرتے ہیں بیٹا کیوں نہیں کوئی شیطی بھائی کرتے والا ہو کائش کار اس کے پاس گئے کسی کام سے کہتا جی میں تو بس ایسے نام کا کائش کار ہوں مریض ہے کی بھائی تو مجھے آتی ہی نہیں بتاؤ یہ کیا سا کائش کار ہے یہ مسلمان ہیں جس نے حضور سبتہ علیہ السلام کے کام کو علوم کی محنم کو اپنی محنم نہیں بنایا اس کے لئے نمہ پکڑیا ہے یہ جو سارا مجمع یہ آیا ہوا ہے یہ سارا اس کام کا کرنے والا ہے یہ سارے اس کام کی نسبت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور میرے دوستو یہ بہت مبارک مجمع ہے یہ بہت مبارک مجمع ہے وہ دعا کی جو اللہ کے لئے آپس میں ملے ان کا اکٹھا ہونا اللہ کے لئے ہو ان کا حلیدہ ہونا اللہ کے لئے ہو ملنا اور جدائی بے وجہ اللہ ان کے لئے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے دس قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا اکٹھا ہونا جن کا جدہ ہونا اللہ کے لئے ہو ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے کس لئے ہوئے بھائی کیوں بھائی اللہ کے لئے کیا چاہتے ہیں ہم یہاں آئے اندرہ سوچنا جائیے نا سوچنے سے بات سوئی میں آ جائے گی کہ یہاں آنے کا کیا مقصود ہے ہمارا کوئی خریدوں کو کرنی ہے کوئی پراؤڈ دیکھنا ہے یہاں کچھ لے لیں نہیں بھئی کچھ بھی نہیں اندرہ کوئی رہا نہیں کرنا مقصود ہے چاہتے ہیں کہ اندرہ کا دین ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور اندرہ کا دین ساری دنیاوں میں پھیلے ہم حضور کی اموتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں یہ اموت کی آدمی اور آخری اموت ہے بھائی ایک آدمی جو پہ جانا ہے جانا ہے تو وہ تو کیا دیکھا ہے وہ آدمی ہے نا یہی پیسا پیسا ہماری یہ جو کہے دھیانی ہے نا ہمارا دھیان چوچھو ایک عدالت پہ اُٹھڑے ہوں تو کوڑے حاضر ہوتا ہے یکسو پھر کو دیدر اُٹھ نہیں دیکھتے توہینِ عدالت ہو جائے گی یا اندہ کی بات ہو رہی ہے ہمارے کانوں میں بات آ رہی ہے ہم سن رہے ہیں کہ اندرہ کی بات ہو رہی ہے اور اصل بنیادی بات ہو رہی ہے بنیادی بات اور پہلی بات یہ پہلی نشیس ہے آج یہ ہمارے علماء کا افتداء ہو رہا ہے ہماری پہلی مجھ سے کہتے ہیں کہ جو کام کے افتدان بنیادی طور پر چھین کر لیا جائے نا جس کی افتداء اچھی ہو جائے سب کیونکہ وہ آدھا ہو گیا اب یہاں تیم نے رہ گیا ہم نے کبھا کیا ہے یہاں ہوں گے پیانا یہاں ہوں گی تغریب ہے اللہ کے راستے پہ نکلنے کی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرد کو سیکھیں مجھوں کے محور میں رہیں اکافہ کے راستے میں جائے کام از کام چار دنے تو ہر آدمی زندگی میں ایک نفہ ضرور لگائے اور جلدی لگائے گے یہ نہیں کہ زندگی میں ایک نفہ لگا دے لگائے گے نا یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے میں نے بات کی نا کہ وہ ٹشمن ہمارے ساتھ ہے وہ کہہ گا یار واقعہ تو بہت اچھی ہے کام بھی بہت اچھا ہے ضرور ہی بھی ہے لیکن میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں جو جی ایسے ہیں میرا تو ابھی کاروں بار نیا نیا ہے دیرا کاروں بار سیٹ ہو جائے چاکہ دیرا کاروں بار سیٹ ہو جائے میں سیٹ ہو جاؤں میرا کار بن جائے یہی بات ہے نا اور یہاں سے لے جائے گا تین دن لگوا کے کہ یار میں نے تو بڑے دیان سے باتیں سنی ہیں وہ بیان کرنے والا جو تھا بھائی ہے مانا وہ تو کہہ رہا تھا جی نیو بھدرو کہتے ہیں تین دن سے ہی گزار لگا والی بن جائے گا اور تین دن سے ہی گزار لگا آج یہ اپیر وہ حاف ساکھ راکوں میں بھائی ہے ولی نہیں بنا رہے کیا آپ ہتما رہے ہیں وہ گوڑوں کو صعیح آواز نہیں آیا ہے یہ آپ تک آج ہی اپیر وہ حاف ساکھ راک میں لگوں بھائی ہے ہم ولی نہیں بنا رہے ہیں ہم ولی گھر بنا رہے ہیں تو جا اب یہاں سے واپس جانا ہے تو ولی گھر مان کے جانا ہے پہلے سے وہ زندگی بلد ہے ہمارے کا مطاور میں جب جماعتے سے رونا بڑھا کہ بڑھتا تو مہینہ کرتی تھی بڑھتوں سے نکلا کرتی تھی اب تو ماشاء اللہ مجھے سے تردیل ہی کرتی شنوار کی صورت کو جماعتے ہیں ہی کارشدار ہی سن رہے تھے ان سے ارد کیا کہ بھائی جو ساتھی نئے آیا ہے نا پیدی ربا وہ سنائے کارشدار ہی تو دو تین میں سے ہاتھ کڑا کیا مجھے ایک بھائی سے کہا ہاں بھائی سناؤ اس نے کہا کہ جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں کیا کہا اس نے کہ جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں بھائی پہلے آپ کیا تھے اور ہاں آپ کیا تھے کہ پہلے تو میں شروع کرتا سگرٹ بھی تھا اب میں نے سگرٹ چھوڑ دی بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا اللہ نے تجھے نیکی کی طوبیق تھی اسراف سے بچ گیا اپنا کون جلانے سے بچ گیا اپنا مال جلانے سے بچ گیا کون بیشوات پہلے ہیں لیکن طوبیق والے تو یہ باتیں کہتے نہیں کیوں نہیں طوبیق والے تو اصل کام پر لانا جاتے ہیں جس کی برکت سے آتے ہیں تو کون بہت حضرت سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں کیا کیا تھا اس نے کہا جی بتا دو رہا ہوں کہ جو پہلے تھا وہ ہم نہیں ہیں بھائی پہلے کیا تھا پہلے جی میں مزدور تھا مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ تو کون ہے تو میں کہتا تھا جی مزدور ہوں کیا کہتا ہے مزدور ہی کرتا ہوں آج سے میں نے تین دن لگانا کے بعد یہ پیسرہ کر لیا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں تو آپ میں سے کس کس نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ اس مجھے میں نئے بھی ہیں اس مجھے میں نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں ملکوں میں وقت لگائے ہوئے چار چار مینے لگائے ہوئے تو بہت جانا ہوں گے اور سالانہ جنادے والے میں بہت ہوں گے کام کرنے والے ماشاءاللہ یہ انہوں نے حضرات کے حمیرت کی برکات ہے یہ اتنا مجموع آج پہلی نشید سواللہ علیہ وسلم تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے اصل کی اعتبار سے میں تاجب نہیں ہوں میں ملازم نہیں ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں یہ اعتبار کس کس نے کیا ہے اللہ آپ کو جزائے پہتے ہیں سو کی سوچ مشنل یہ اعتب کیا ہے آپ کرنا یہ ہے طبیق میں جو پہلے آتے ہیں وہ میزوان ہوتے ہیں آپ پہلے آئے ہیں اب آپ میزوان ہیں اب بات کیانے والوں کو آپ نے سمجھا رہا ہے ان کو فکر مند کرنا ہے یہاں فکر کا یہ کہ محور بن جائے تین دن میں کہ ہار آنے والے کو یہی فکر مر جائے کیا فکر مر جائے کہ مر رہا ہے اعتبار میں جانا ہے اعتبار کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ رضا اللہ جلللے شان نے انہیں پوچھ رہا ہے میرے دین کے لئے کیا کر کے آئے ہو میرے دین کے لئے کیا سوال ہونا ہے کیا کر کے آئے ہو کہتا ہے مینا نے تیاوت میرے آدمی سے سوال ہوگا ہے بھائی ماف کرتے ہیں میں کے ساتھ ہوں جب میں دیکھتا ہونہ کسی کو کہ اس کا دیان اُدھر جا رہا ہے آپ نے اُدھر کیا ہے اگر جسم حضر ہو جائے گا تو انشاءاللہ روح بھی حضر ہو جائے گی جب جسم ہی غیر حضر ہے اور جن چیزوں کو چھوڑا ہے بھائی آپ ان کا خیال بھی چھوڑ دو انشاءاللہ بیوی بچے کاروبار اللہ خیال کرے گا سب ٹھیک ہوگے جب آپ جائیں گے اچھی حضر میں آپ کو مینے گیرہ برکتے دے گا اب یہ تھوڑا سا مقت اپنے آپ کو کابو کرنے کا ہوتا ہے یہ تو بیان ہی چھوڑا سا ہے وقت ہی چھوڑا سا ہے یا تو ماشاءاللہ لمبے لمبے بیان ہوں گے آگر شروع سے لے کر اخیر تک پورے کو نہیں سنا نہ انتہائیہ سنا نہ آخرین انتہائیہ سنا اگر بیان میں کوئی چھوڑی سی بات سننی تو اس کا کیا ندیدہ نکلے گا کوئی دینہ نامی نامازور ہندے ہاتھ چیزوں پر ہاتھ پڑا اس کے کان کو ہاتھ لگا کہتے ہیں یہ ہاتھی تو چھارج جیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے جیسے چھارج چھارج نہیں جاتے ہیں جس سے جانے مہر نہیں چھٹکتے ہیں اچھا دوسرے اس کی ٹانگ دیکھی ٹانگ پہ ہاتھ لگا ہوتا ہے اچھا ہاتھ پھر کہتے ہیں جی چھارج جیسا کہا یہ تو اس نوم جیسا ہے کذر جیسا ہے یہ کچھ ہی نہ کرنا ہے تو ایسی چیزیں تولیر کی بات درمیان سے سونے سواف اس کو ہوگا اس کا انتہائیہ نہیں ہے سواف تو ہوگا لیکن صرف سوافی کام نہیں ہے یہ ایک مقصدی کام یہ ایک مقصد حیات اس کیلئے انہیں زندگی دی ہے تو جس نے تھوڑا سا درمیان سے سنا ہاں جی وہ ایک جواد والے کہیں بیتے ملکز میں مشورہ کر رہے تھے یار فلاں ملک میں جواد بھیجنی ہے تو سوچو جارہ کور کور سے ساتھی موضوع ہیں ان کے پاس گشتر کریں ان کو تیار کریں اللہ کے ناسے میں جانے کیلئے جو ایک بجانہ تھکا ہوا ہوگا خراتے مانس رہا تھا اس کو کسی نے ہلایا بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے وہ تو سونی نہیں رہا تھا وہ تو سو رہا تھا اس کو کسی نے ہلا دیا بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے کہتا ہے وہ جواد جواد بھائی جان آپ کا وابس کیا لیے آپ کو سوچ ہی نہیں آئیے جواد تو ابھی بھائی نہیں تھی بھائی جواد بھائی جواد بنانے کا ساتھیوں کو تھیار کرنے تھا اب اس نے جو کہ سوڑی سمجھی ہے تھی خراتے لے رہا تھا تو کسی نے ہلایا جب تو یک نوان بھائی جان آپ کے بھائی مشورہ ہو رہا ہے جواد بھائی جواد بنانے کا آپ کا کیا مشورہ ہے وہ جواد کا وابس کیا لیے یہ ابھی بھائی نہیں تو وابس کیا لیے تو ایسی تبلیگ جان کے ہم اپنے کو حلے میں کریں گے کیوں نہیں تو کیا دین پھیلے گا کیا لوگوں نمازی بنے گے کام کو ہم سمجھیں اور کام سمجھ میں کراستہ ان کانوں سے اس کی کانوں سے سننا ان کانوں سے بات دل پہ اُدھرے جو دل میں ہوتی ہے نا وہ بات نہیں ہوتی وہ ککی ہوتی ہے وہ گہری اتر ہوتی ہے جو دل میں اس بات کو اس کام کو جلدہ دینا اور یہ پیاسہ کرنا اور اپنے آدھاؤں جو مانوں یہ اس کے منابے بھی سماغ کرنا جو سنتا ہے اسے اللہ سمجھا بھی دیتے ہیں جو سمجھے نہیں کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں جو اللہ کی بات کو خلانہ کا سب پوری توجہوں سے نا سننے اب ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے اور ماں زندگیاں لگائے ہوئے رائے میں بیٹھے ہوئے وہ یہاں آئے ہیں جسی بات کے لیے کہ ہمیں اور آپ کو ترہیم دیں کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنایں اور اس کام میں دو روح ہے ایک روح کیس کرنا ہے اللہ پاک کے راست میں نکلا اترہ تو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کام اس کام ایک نفال زندگی میں چار بھی نکلے ایک سو بیٹھ دن پورے لگائے کتنے لگائے ایک سو بیٹھ دن